نمسکر دوستو آپ کا سواغت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایجوکیشن فور بھارت میں اور میں ہوں آپ کا دوست بی کے تیواری دوستو آج ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں گلوکل یونیورسٹی کے بارے میں جو اتر پردیش سہارنپور میں استیت ہے ساری ڈیٹیل جانیں گے آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یونیورسٹی کی ستھاپنا کب ہوئی یونیورسٹی کے پاس کون کون سے اپروال ہے یونیورسٹی کہاں پر استھاپیت ہے اگر یونیورسٹی میں کرانا چاہتے ہو تو آپ کو کس طریقے سے ایڈیویشن کرانا ہے ساتھ ہی اگر آپ نے کوئی بھی ڈوکومنٹ وہاں سے لیے ہیں اور آپ کو اپنے ڈوکومنٹ پر کسی بھی پرکار کا کوئی شندے ہے تو آپ کو ان سبھی دستاویجوں کو ویریفائی کس طریقے سے کرانا چاہیے آج ساری جانکاری اس ویڈیو میں ملنے والی ہے تو آپ کو یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھنا چاہیے دوستو اگر بات کریں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یونیورسٹی کی استھاپنا کے بارے میں یونیورسٹی دو ہزار بارہ میں سہارنپور یوپی یعنی اترپردیس میں استھاپیت کی گئی یونیورسٹی کی اگر لوکیشن کی بات کی جائے تو سیوالک پہاڑوں کی تل ہٹی میں یونیورسٹی کو استھاپیت کیا گیا ہے جو کی ساندار ایک درشے ہے یونیورسٹی کیمپس کی اگر بات کی جائے کافی بڑا کیمپس ہے یونیورسٹی کا جو کافی خوبصورت جگہ پر ہے اس لیے یونیورسٹی کے اوپر چار چاند لگا دیتا ہے اب اگر بات کریں یونیورسٹی جو چلانے کے لیے جو ایپروال کی جو سب سے زیادہ آوشکتہ ہوتی ہے یعنی کی یو جی سی ایکٹ گنیس سو چھپن کی دھارہ ٹو ایپ کے دوارہ یونیورسٹی کو ایپروال ملا ہوا ہے یعنی کی یونیورسٹی بلکل اوثینٹک ہے اگر بات کی جائے اسٹیٹ ویدھان منڈل کے دوارہ جس ویدھان منڈل کے دوارہ یونیورسٹی کو پارت کیا گیا ہے جو ایک یونیورسٹی کے لیے ایک ایپروال بلکل ضروری ہوتا ہے وہ بھی یونیورسٹی کو ایپروال ملا ہوا ہے یعنی کی اسٹیٹ ویدھان منڈل کے دوارہ یونیورسٹی کو پارت کیا گیا ہے اور یو جی سی ایکٹ کا ایپروال ملا ہوا یعنی کی یونیورسٹی بلکل اوثینٹک ہے اگر کوئی سٹوڈینٹ یونیورسٹی میں تام اینڈ کنڈیشن جو یونیورسٹی کے اس کے اکورڈنگ اگر اپنا ایڈیشن کراتا ہے انہیں ان کی ڈگریوں میں کبھی کوئی پرابلم نہیں آئے گی یہ بلکل کلیر ہے اب اگر بات کریں یو جی سی کے علاوہ یونیورسٹی کو کون کون سے اپروال ملے ہوئے ہیں تو شب سے پہلے ایسوسیٹ آف انڈین یونیورسٹی کا میمبر ہے یونیورسٹی انچی ٹی ای کا اپروال یونیورسٹی کو ملا ہوا ہے جس کے تحت آپ بی ایڈ ایم ایڈ جیسے کورسز کر سکتے ہیں ساتھی بار کاؤنسل آف انڈیا کا بھی اپروال یونیورسٹی کے پاس ہے آپ بی اے ایل ایل بی ایل بی بی کوم ایل بی آسانی سے کر سکتے ہیں اگر بات کی جائے فارمیسٹی کاؤنسل آف انڈیا کی تو یونیورسٹی کے پاس اپروال ہے جس سے آپ ڈی فارما بی فارما وغیرہ جس جو بھی کورسز ہے آپ آسانی سے کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ آپ بی اے ایم اے ایم ایس سی بی کوم وغیرہ جو بھی کورسز ہے آپ کر سکتے ہیں آرکیٹیکچر کے کورسز بھی کر سکتے ہیں ساتھی بی ٹیک ایم ٹیک وغیرہ جیسے بھی کورسز ہے آپ کر سکتے ہیں اور بھی کافی سارے ایسے ڈپلومہ ہیں یا پھر ایسے جو ڈگریہ ہیں وہ آپ آسانی سے یونیورسٹی سے کر سکتے ہیں یعنی کہ یونیورسٹی بلکل اوثنٹک ہے آپ کو نشیت کوئی پروبلم نہیں آئے گی اگر آپ نے یونیورسٹی کے انوشار ہی یونیورسٹی کے جو تام این کنڈیشن ہے ان کے جو نومس ہیں اس کے اکورڈنگ اگر آپ نے ایڈویشن کرایا ہے تو آپ کو بھویش میں کسی بھی پرکار کی پروبلم نہیں آ سکتی اگر بات کی جائے کہ یونیورسٹی کا ڈوکومنٹ ویریفیکیشن کا اچھا طریقہ ہے تو سب سے پہلے ہم بتانا چاہیں گے یونیورسٹی کے نوم این کنڈیشن کے اگر انشار بات کی جائے تو یونیورسٹی میں آپ کو فیجیکلی ویجٹ کرنا ہے وہاں سے آپ کو ایک فارم لینا ہے اس کو اپلائی کرنا ہے اس پر سمپون ڈیٹیل ڈالنی ہے آپ کا نام آپ کے فادر کا نیم آپ کی جو بھی اور بھی ڈیٹیل جو یونیورسٹی کے فارم میں جو پوچھی گئی ہے وہ ساری ڈیٹیل آپ کو دینے کے بعد یونیورسٹی میں بائی ڈی ڈی یا پھر جریہ بینک کے آپ کو جو یونیورسٹی کی فیج ہے ویریفیکیشن کے لیے وہ آپ کو پی کرنی ہے اور اس اپلیکیشن کو ساتھی اس سے جو آپ نے فیج پیمنٹ کی ہے اس کی سلپ کو ساتھ لگا کر یونیورسٹی میں آپ جمع کرا سکتے ہیں یونیورسٹی کچھ سمیہ بعد آپ کے گھر پر بائی ڈاک آپ کا ویریفیکیشن لیٹر بھیج دے گی اور اگر بات کی جائے دوسرے ویریفیکیشن پروسیس کی تو جسے ہم سب سے زیادہ اوثنٹک مانتے ہیں یونیورسٹی میں آپ آرٹی آئی لگا کر گھر بیٹھے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ اس یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ ہے یا نہیں ہے کیونکہ یونیورسٹی آرٹی آئی کا جواب دیتی ہے اور اگر بات کی جائے تیسرے اوپشن کی تو آپ کے پاس ذریعے ایمیل کا اوپشن ہے جس سے آپ گھر بیٹھے ہی ایمیل کے جریعے یہ یونیورسٹی سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ اس کے اوثنٹک اسٹوڈنٹ ہیں یا نہیں اگر بات کی جائے تھرڈ پارٹی ویریفیکیشن کی تو یونیورسٹی تھرڈ پارٹی ویریفیکیشن کر رہی ہے جس کے تحت آپ تھرڈ پارٹی کے دورہ بھی ویریفیکیشن اپنے دستاویجوں کی کرا سکتے ہیں پھر بھی اگر آپ کے کوئی ڈاؤٹ آپ کے کوئی کوئی کوشن اگر ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں جا کر ان سبھی کوشنوں کا جواب ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کی پونڈ روپ سے مدد کرتے ہیں ایڈیوکیشن سے جڑی کوئی بھی جانکاریاں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور دوستو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ کو اسی وقت اس چینل کو سبسکرائب کر دینا چاہیے کیونکہ ہم اوثنٹک جانکاری کے ساتھ ہی آپ سے بات کرتے ہیں اور آپ کو وہ جانکاری اپلبد کراتے ہیں دھنیوات دوستو ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں جہن جہ بھارت